موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سوچ کے ساتھ فہیم فارانی حضور خدمت ہے ناظرین ملک میں اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک یلغار جو ہے وہ جاری ہے حکومت کی جانب سے وزاعت داخلہ اور ایف آئی ایس پہ بڑی سخت کاروائی جو ہیں وہ کر رہے ہیں چودرین سار علی خان صاحب وفاقی وزیر داخلوں نے آج ایک پرس کانفرنس کی اس حوالے سے اور اس میں انہوں نے یہ موقع پہ اختیار کیا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے یا سوشل میڈیا پہ یہ اٹیک نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کا قطن کوئی ایسا ارادہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بین کیا جائے جائے گا تو اس کو یقین ان ملکی داروں پہ حملہ تصور ہوگا اور اس کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اٹھائیس کے قریب کچھ ایسی آئی ڈیز ایف آئی این ایٹ ٹریک ڈاؤن کی ہیں کہ جن آئی ڈیز سے مسلسل پاک فوج کے خلاف اور دیگر اداروں کے خلاف ان کی احانت کی جاری تھی اور ان کی تزہیق جو ہے وہ کی جاری تھی ان کا مزاک اڑایا جارہا تھا اور ان کے بارے میں پرپیگنڈ آ کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسلسل خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان اٹھائیس آئی ڈیز میں سے کچھ آئی ڈیز ایسی بھی تھیں جو بلاسفیمی میٹیریل جو تھی وہ اپروڈ کر رہی تھی اور اس میں چودہ مزید سارلی خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایف آئی اے نے جب میرے سامنے ان آئی ڈیز کی وہ تمام طرف پوسٹنگز اور وہ ٹیگز جو وہ کرتے رہے تمام اپنے آئی ڈیز سے اور جب ان کے سامنے رکھا گیا بلاسفیمی میٹیریل جب ان کے سامنے رکھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک صفحے سے زیادہ اس کو پڑھ نہیں سکے اور وہ نہیں جانتے کہ اس کے لیے کون سا لفظ جو ہیں وہ استعمال کریں کیونکہ تضحیق توہین یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ ان کے بقول چھوٹے لفظ ہیں جو کچھ ان کے سامنے آیا اور اسی تناظر میں انہوں نے مران خان صاحب پہ بھی یہی بات کی کہ بہتر ہوتا کہ وہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹس کے خلاف اس وقت جو کاروئی کی جاری ہے اس پہ وہ رد عمل دینے سے پہلے ایک مرتبہ وہ تمام میٹیریل دیکھ لیتے وہ آئی ڈیز جن کو ٹریک ڈاؤن کیا گیا اور جن کا میٹیریل سامنے لائے گیا ان کو ذرا دیکھ لیتے تو صورتیان شاید بہتر ہوتی اور اس طرح سے اس پہ ریئٹ نہ کر رہے ہوتے دوسری جانب مران خان صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پاک فوج کی آر لے کر اور سوشل میڈیا کی آر لے کر کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کی آر لے کر در حقیقت پاکستان طریقہ انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو دن رات پوری محنت کے ساتھ پارٹی کے لیے اور پارٹی کا جو ویئن ہے اس کی ترقی کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو آگے پھیلانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں تو حکومت چونکہ خائف ہے اس چیز سے اور حکومت یہ جانتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی پاور رکھتی ہے ایک بہت بڑی اس کا ایک والیم بہت بڑا ہے سوشل میڈیا پر اس کے ویورز کا اس کے فالورز کا تو اس لیے حکومت یہ ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے کہ اداروں کی آر لے کر ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوٹیس نے ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور خانصہ کا مزید بھی یہ کہنا تھا انہوں نے بھی آج ایک پیس کانفرنس کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بند نہیں ہوں گی چیزیں اگر ان کے جو بندے پکڑے گئے ہیں وہ چھوڑے نہیں جائیں گے تو وہ پھر اس کے خلاف سڑکوں پر بھی آنے کے لیے تیان ہے تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ وزارت داخلہ اس کی کوئی اور تصویر کشی کرتی ہے معاملے کی اور عمران خان صاحب اور اپوزیشن کے جو لوگ جن کے لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں ان کا یہ موقع ہے کہ یہ سرہ سر صرف جو ہے وہ سیاسی نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے لوگوں کو اپوائنٹ سکورنگ ہے تو یہ صورتحال اس پر آج بات کریں گے خصوصا اس کے ساتھ جو دوسری اہم ترین بات ہمیں کرنی ہے وہ یورپ سے ہے یوکے سے ہے یوکے کا شہر مانچسٹر جہاں پہ کل ایک میوزک کانسٹ کے دوران ایک ایرینہ میں بم دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں اکیس افراد جہاں بہت ہوئے اور ستر سے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں دہشتگردی اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے خصوصا پاکستان تو پچھلے پندہ سال سے اس دہشتگردی کو دہشتگردی کو بھگت رہا ہے اس کو برداشت کر رہا ہے لیکن اب اس کے شولے یورپ تک جا پہنچے ہیں اسے قبل بھی یورپ کے مختلف شہروں میں فرانس میں اور دیگر یورپی ممالک میں جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو چکی ہیں خصوصا جب سے دائش نے دائش کا فینامینا اوبر کے سامنے آیا ہے ان حملوں میں اور ان دہشتگردانہ کاروائیوں میں تیزی آتی چلی جا رہی ہے اور آج جبکہ دنیا اکیس وی صدی کی دنیا یہ سمجھ دیا کہ ہم نے دائشتگردی کو پیکابو پانے کے لیے بہت کچھ کر لی ہے اور ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینگنے کے قریب ترین ہیں اور ایسے بیانیے کے بعد یورپ کے محفوظ ترین ممالک اور محفوظ ترین شہر جو ہم سمجھتے ہیں جو پوری دنیا کے نظر میں محفوظ ترین جگہ ہیں وہ اگر دائشتگردی کی لپیٹ میں آنے لگیں تو پھر جو آج کے اس اکیسمی صدی میں دنیا سے دہشتگردی کو ختم کر دینے کا عزم اور جب موقف ہے جو بیانیاں ہے وہ پھر کہاں پہ رہ جاتا ہے ساری صورتحال پہ آج گفتکو کریں گے سٹوڈیوز میں برسط موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جناب برگریڈی ریٹائیٹ نوازشلی صاحب برگریڈی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ پرگرم شکریت کرنے کے لیے برگریڈی صاحب اپنے اختتام کو پہنچا ہے تب سے مسلسل سوشل میڈیا کے مختلف پیجز پہ پاک فوج اور دیگر اداروں کے خلاف منفی باتیں تذہیقہ میں اس باتیں اور پاپلگنڈا جو ہے وہ کیا گیا ہے پہلے تو اس طرح یہ بتائیے گا وزارت داخلہ کا موقف کیا ہے منان خان صاحب کو موقف کیا یہ تو بعد میں آگی بات پہلے تو اب یہ بتائیے گا کیا اس طرح کی چیزوں جو ہیں ان پہ کاروائی ہونی چاہیے یا سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا میں کہ وہاں پہ آزادی ہے ہر کسی کو اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار کرنے کی وہ جیسے چاہے کرے ذرا فرمائیے گا تینکیو گرمہ جی اس سے پہلے کہ میں آپ کا کوئسٹن کا اس کا سوشل میڈیا والے کا جواب دوں میں ایک پوائنٹ جو کشمیر کے حوالے سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک کشمیری کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ جیب کے آگے باندھ کے ایک ان کے آرمی آفسرز نے اس کو چلایا اور ہیومن پروٹیکشن پہ یوڑ کیا جو کہ انٹرنیشنل روڈ کی سٹرک وائلیشنز ہے اور اس میڈیا کو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انڈیا میں بالکل جو لوگ ہیں وہ سو گئے ہیں وہ ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے اور اس آرمی آفسرز کو انڈیا جو ہیں وہ اوارڈ دینا چاہتے ہیں اس لیے اچھا تو میں آپ کے چینل کی وسادت سے انڈیا انٹرنیشنل سے یہ انڈیا کے جو تھنک ٹینک ہے ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ کون سا زمانہ آ گیا کیا ہم پھر واپس چلے گئے ہیں پانچ سو سال ٹھیک ہے ایک طرف تو آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کشمیر میں ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہے اور پوری دنیا بات کرتی ہے امریکہ بھی چیمپئن بنا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک سرونگ آرمی آفسرز نے ایک کشمیری کو جیپ کے آگے باندھ کے چلایا اور پھر یہ ہے کہ اس کی گورنمنٹ نے اس میجز کو کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اس کو ریکمنٹ کر رہے ہیں اور اس پہ انڈین چینلز کافی شور کر رہے ہیں ابھی جو آپ کا کسٹن ہے سوشل میڈیا والا بسکلی یہ ہے کہ جب بسکلی لوگوں کی سوچ میں فلا ہو جب اوپر سے ٹاپ پہ پریائیٹیز جو ہیں وہ مس پلیسڈ ہو تو اس میں پھر اسی طرح کے چیزیں ہوتی ہیں بسکلی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ریاست کو جو ہے وہ ہر آرگن کو یہ سہینا چاہیے کہ اس کا کیا رول ہے ٹھیک اور جو گورنمنٹ ہے آہ یوں سٹیٹ ہے گورنمنٹ ہے اس کے لیجسلیٹیو ہے جوڈیشری ہے ایگزیکٹیو ہے تو آرمی تو ایگزیکٹیو کا ایک حصہ ہے ٹھیک ابھی انفرچونیٹلی جہلیت اتنی ہے کہ آرمی کو ایک پلیٹیکل پارٹی بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور اس میں مجھے آپ اجازت دیں کہ اس میں میڈیا نے بھی کوئی اتنا رول پلے نہیں کیا ہے ٹو ایڈوکیٹ پیپل ٹھیک ہے ایگزیکٹیو کا ایک حصہ ہے جس میں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں جو گورمنٹ ٹاسٹ اسائن کرتی ہے وہ کرتے ہیں آپ دیکھ لینا کہ لارڈ آڈو سیچویشن سے لے کے انڈیشنل سکورٹی آپریشن سے لے کے ٹیرزم سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی سے لے کے سینسس سے لے کے الیکشن سے لے کے فلڈ رلیف ڈیوٹی سے لے کے یہ سارے ٹاسٹ آرمی کو گورمنٹ دیتی ہے اور آرمی اس کو پرفارم کرتی ہے اصل بھی ہوتا گیا ہے یہ ہے کہ چند سیاستدان یا مجھے الاغ کریں یہ لفظ یوز کرنے کا مجورٹی جو ہے وہ جاہل جو پولٹیکل ورکرز ہیں وہ آرمی کو ایز ای پولٹیکل پارٹی پروڈیکٹ کرنا شروع کا ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی میڈیا پہ بیٹھ کے اور ویٹس ایپ پہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ اور یہ جو ویٹس ایپ آنے سے آنے سے اور یہ چیزیں آنے سے وہ اپنے اپنے نظریات جو ہے پھلا رہا ہوتا ہے لیکن پوزیٹیو اینگل یہ ہے کہ ایسلامباد یا گورنمنٹ لیول پہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا اور نہ ہی ایشو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ جو بھی تھا اس کو ریزول کر لیا گیا ہے یہ صرف کچھ لوگ تو اس میں مائلیج جو ہے رائیو کرنا چاہتے ہیں کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو بہت زیادہ اچھالا جائے اچھا پیگر صاحب ایشو تو ختم ہو گیا تھا نا ایشو تو جو تھا وہ تو ختم ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ایک منٹیلٹی ہے لوگ خاص اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کسی اور طرح سے بھی اپنا کردار ادا کرے جو کہ شاید اب ممکن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے وہ مسئلہ تو ریزولڈ آؤٹ ہو گیا تھا اب اس کے بعد آپ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو ایک میڈیم بنائیں اور اداروں کا وقار جو ہے وہ آپ اس کو پامال کر کے رکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا کوئیسٹن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو میڈیم بنائیں کس نے بنایا ہے فائن اوٹ تو یہ کرنے والی بات ہے نا اور میں آپ کو پورے وسوک سے کہتا ہوں مطلب ہے میں سرونگ نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بزاتا ہوں کہ آرمی میں اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور جو انٹیلیجنس آرگنیشنز ہیں ان میں بڑے چیک انڈ بیلسلز ہیں کوئی آدمی انڈیپینڈٹ ویو نہیں لیتا ہے آرمی is one man show ٹھیک ہے اور یہ صرف پاکستان آرمی نہیں ہے پلیز مارک می ورڈ یہ نہیں ہے پاکستان ورڈ آرمی is one man show that is the commander of the armed forces چونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر خواہ وہ سعودی آرمی ہو خواہ وہ امریکن آرمی ہو یا پاکستان آرمی ہو باقی سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیف کی طرف یا کمانڈر کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ جو ہے یہ صرف اور صرف چند وہ لوگ جو کہ مختلف طریقوں سے اپنے political benefits اور جو mileage score کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں میرا نی خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا issue اتنا بڑا issue تھا جس کو جتنا اچھالا گیا ہے بگر صاحب مسئلہ یہ ہے نا ایک ادارے کے خلاف بات اگر ہو رہی ہے سوشل میڈیا اس کو مسئلسل پرموٹ کیا جا رہا ہے پروپیگر ایڈوسی اس کو کیا جا رہا ہے اس پر کاروائی تو ہونی چاہیے یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پر یہی ہے نا کہ میں پھر بکوں گا کہ اس میں کون لوگ کر رہے ہیں میڈیا پی آ رہے ہیں ابھی میں دیکھوں اسے میں اکورٹ کرتا ہوں ایک چینل پہ ایک اینکر ہے مباشر لکوان صاحب وہ ایک ڈی ایچ ایم نے چھوٹی سی کرپشن ہے یا نہیں بھی ہے اس پر لے گئے اس نے اس پر پانچ منٹ ساب دس پندرہ منٹ پینتیس منٹ کا پروگرام کیا ہے اور مجھے اس اینکر کی انٹلیکٹ پہ میں نے اس کو بڑے ایسے دیکھا ہے میں نے کبھی اس سے کوئی انٹلیکچول پروگرام نہیں دیکھا جیسے سی این این بی بی سی پہ آتا ہے اس کا کام یہی ہے اس نے کبھی آئی جی پولیس کو لے لیا اس پہ ایک ہیچر اچھال دیا اس نے گھر بنا لیا اور بھئی کیا لوگوں کے گھر جو بن رہے ہیں تمہارا یہی ایشو ہے اس نے کسی ریلیٹیو کو کسی چیک پوسٹ پہ وہ چیک پوسٹ نہیں ہونی چاہیے چیک کر لیا اس نے آگے اس کو کچھ ڈی ایچ اے میں نوخری کر رہا تھا اس نے اس کو کچھ چند ثبوت دے دی ہے اس نے اس دن پینتیس منٹ کا پروگرام کر کے اس ڈی ایچ اے کی اور میں ایوری بڈی وانس ٹو لے انڈی اچھے رائٹ اچھا اسی طرح یہ ہے کہ میں یہ جو ریکویسٹ کر رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں اچھل رہی ہیں یا میڈیا خلاف ہے آپ آئی ایس پی آر والی سٹیٹمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں نا کہ آئی ایس پی آر نے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دی جو کہ ان سائٹ سٹوری جو نہ میڈیا کو پتا ہے ریجل سٹری جو کہ دونوں سائٹوں سے میڈیا کے جو 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 وہاں اچھے پورجیکٹ کر رہے ہیں جو موشلی اگر آپ دیکھیں نہ یہ کون ہیں موشلی یہ ہیں ریٹائیڈ آفسلز ٹھیک ہے ریٹائیڈ آرمی آفسلز جو ہیں وہ یہ واتس اپ اور یہ وہ چلا رہے ہیں سرنیدھ تو نہیں کلا رہا نا اور ریٹائیڈ آرمی آفسلز انفرشنیطلیلی 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 میں آپ کو ابھی حقیقت بتا رہا ہوں اچھا یہ بلی صاحب میری بات سنے نا پرسپشن آف تحریک انصاف میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں میں بھی ہو سکتا ہے کل کو تحریک انصاف کوئی ووٹ دوں لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا اتنا یہ جو اچھلا ہوا ہے نا یہ اسلامباز میں گورنمنٹ لائلیٹی ایسی بات ہے ہی نہیں ایشو جس طرح تھا اس کو بڑے اور میں نہیں جاؤں گا کہ میں اس کو ڈسکرس کروں کہ کیسے وہ مسئلہ حال ہوا ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح میڈیا میں پروجیکٹ ہوا ہے یا جس طرح واتس ایپ پروجیکٹ ہوا ہے یا جس طرح یہ لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں بلکل ایسے ہیپننگ نہیں تھی اوکی اوکی مجھے گریک کے سارے بڑھنا ہے آپ محجود ہیں پر ایک سے واپس آئیں گے تو ڈسکیشن کا جو سلسل ایس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ناظرین چھوٹ سا بڑیک سٹے ویڈاس جناظرین ورکم ایک آفٹر در بڑیک بات ہم کر رہے تھے سوشل میڈیا ایکٹیویٹس کے خلاف جو کاروائی ہیں اس کے حوالے سے اوپوزیشن اور خصوصاً تحریک انصاف عمران خان صاحب کیونکہ اس وقت جو درجن بھر کے قریب لوگ ایف ای اے کی حراست میں ہیں اور جن سے تفتیش کا سلسلہ ہو رہے ہیں جو آئی ڈی سٹریک کی گئی اور اس کے بعد جو کسی روشنی میں جو کاروائی کی گئی تھی اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے بھی اس میں شامل ہیں حتیٰ کہ نون لیگ کا بھی ایک رکن جو ہے وہ اس میں شامل ہیں اچھا بل بیڈے ساتھ بریک سے پہلے آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی بنا آپ نے ایک یونیک پوائنٹ آپ نے کیا تھا کہ عموماً اس میں کچھ ریٹائر آفیسرز جو ہیں وہ کر رہے ہیں ان چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں یا میں پرموٹ تو نہیں کہنا چاہوں گا میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس میں کر رہے ہیں آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اب اس میں اگر سوشل میڈیا کے ایکٹیوٹس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر وزارت داخلہ کا جو موقف ہے یا نصار علی خان صاحب کا جو موقف ہے کہ اداروں کے اوپر تذہیب کی جا رہی ہے اداروں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کیونکہ کسی کی خواہش پوری نہیں ہی تو اس کا بھلاس نکال لیا جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کا مطلب ہے وہ موقف پر ٹھیک ہے نہیں کوششن یہ ہے کہ بیسکلی جو ریٹائر آرمی آفسر ہیں وہ بھی نارمل سیٹسن رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی اپنے رائٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے پلٹیکل جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ رہے ہیں اور وہ اپنی پلٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے مطلب ہے وہ جو بات کرتے ہیں اچھا پر دیکھ سے پہلے ایک term بھی یوس کی تھی پرو پی ٹی ای ہے اس کی بھی ذرا وجب تابعی نہیں میں نے کہا وہ پرو پی ٹی ای ہیں لیکن they have the right to be that they have the right to be that you can't force them کہ جی وہ جب ریٹائر ہو گیا ہے تو each would have no political perception کیونکہ یہ اپنی political perception ہے اچھا ایک وہ ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسرے جو ہے وہ بھی کر رہے ہوں ابھی اس بات کو میرے خیال میں اگر وہ لوگ کر بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس بات کو اتنا بڑا مطلب اس میں یہ ہے کہ مختلف چیزیں آر یا آرمی ایک تو لوگوں کو دیکھیں کچھ ہوتے ہیں ایتھکس کچھ ہوتے ہیں لاز جس جو قوم ایتھکس نہیں فالو کرتی نا بیسکلی وہ قوم کبھی سکسیڈ نہیں کرتی آپ ایتھکس جو ہیں وہ لوگوں کو تھرو ملٹری لا یا تھرو کرمینل پروسیجر کورڈ یا تھرو پی پی سی نہیں ہی سکھا سکتے ٹھیک ہے تو اس میں جو منحیسل قوم جو ہے ہماری ایک پرابلم ہے ہم پیچھے کی طرف ٹریول کر رہے ہیں اور انڈیا ہمارے ساتھ ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس بات کو اتنا بڑا ایشیو نہیں بنانا جائی ہے لوگوں کو یہی سکھانا جائی ہے کہ بھی ایتھکس فالو کرو بغیر کسی بات کو سچائی کے جانے اس کو جو ہے اس کو زیادہ پروپوگیٹ نہ کرو تو اس میں میرا نہیں خیال ہے اچھا برگردی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا سوشل میڈیا والا معاملہ ہے اس کو پروپوگیٹ زیادہ نہیں کرنا چاہیے حکومت کو بھی اس کو اگنور کرنا چاہیے بلکل لیکن آپ یہ دیکھئے برگردی صاحب کہ ہم جس معاشرے میں آج رہ رہے ہیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے سوشل میڈیا سے بات لمحوں میں جو ہے وہ لاکھوں کرونوں لوگوں تک پہنچتی ہے اور نہ صرف پہنچتی ہے بلکہ ان کو انفلینس بھی کرتی ہے اور ایسی بہت سیگزامپل ریسنٹ اگزامپل کی بات کریں تو مردانوی نیورسٹی کا جو سانحہ ہوا تھا مشال کے ساتھ وہ اسی کا یہ ایک شاخصانہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیز پاپگیٹ ہوئی اور ہم آپ کی بات درست ہے کہ ہم ایتھکس میں اور لاکھ کو فالو کرنے میں ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں تو ایسے میں ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں ایتھکس کو ہم نہیں سمجھتے کچھ لاکھ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہم فوراں ایک چیز کو دیکھتے ہیں ابزوب کرتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں تو ایسے معاشرے میں کیا سوشل میڈیا کے اوپر کی جانے والی چیزوں پہ چیک انڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے کاروی نہیں ہونی چاہیے ان کو کسی کورڈ آف کنڈکٹ کے انڈر نہیں لے کے آنا چاہیے چیزوں کو آپ نے بلکل وہی بات کی جو میں کرنا جاتا تھا سوشل میڈیا کا ایک رول جو ہے نا جو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا ہے یہ ابھی سانیہ مردان ہوا ہے کیا سوشل میڈیا اس پہ کوئی پلے کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ بن گئے اور اتنی جماعتیں سفید پگڑی سبل پگڑی کالو پگڑی ان کے خلاف خدا کی قسم ابھی جو گاؤں کا مولوی ہے نا اس کے خلاف پورے گاؤں کی جرت نہیں ہے وہ بات کر سکے اور سوشل میڈیا پہ اگر کسی نے جرت کر رہی ہے تو ان کے خلاف جرت کریں سوشل میڈیا میں کسی نے جرت کرنی تو انسانیت کی ازادی کے خلاف جرت کریں جو سوشل کرائم دوسرے ہیں ان پہ جرت کریں جو اکنومک کرائمز ہیں جو بھوک ہے جو افلاس ہے آپ نے کبھی رورل ایریا لاہور کے انگر والے دیکھیں they are all کچھی عبادی بھئی اگر سوشل میڈیا والے اتنے یہ جو بیٹھ کے گارمنٹس ڈرینگ روم امیسیز میں بیٹھ کے کرتے ہیں ان کو بولو لاہور سے باہر نکلے ہوئے یہ جو ایک چھوٹا گاؤں ہوتا تھا تیس سال پہلے وہ ایک کچھی عبادی بنا ہوا ہے تین تین مرلے کے گارے ہیں میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں تو بیسیکلی یہ ہے کہ میتھکشنی فالو کرتے ہیں اور آپ نے یہ بڑی مذہبی انتہا پسندی میں کبھی آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا میں کسی کی جرت نہیں بچھ رہے آپ بولیں سوشل میڈیا میں کسی کی یہ جو اس اسیو کو تو اٹھا اس میں کیا ایکنومک ڈویلمنٹ ہو جائے گی اگر آپ نے یہ اٹھا دیا کہ یہ کون سا پنامہ شنل تھا اس میں کون سا ایکنومک ڈویلمنٹ کیا کوئی سرکیں بن جائیں گی کیا کوئی ائرپورٹس بن جائیں گی ٹھیک ہے بیسیکلی یہ ہے کہ یا تو ہماری قبلہ درست نہیں ہے تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں سوشل میڈیا جو ہے سوشل میڈیا کو میسیوز کر رہے ہیں جس طرف سوشل میڈیا کو کرنا چاہیے ازادی کی طرف ایتھیکس کی طرف مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے یہ پیری مریدی ہے بتا نہیں کیا کیا چیزیں ہیں آپ کا چینل بھی جو ہے میں ایسا جس سے ذکر کروں گا آپ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے اس طرف کبھی آپ نے دیکھا ہے میں بھی ساری رات سوشل میڈیا یوںز کرتا ہوں ایک آپ پوش چرا دیں جس میں وہ پیر ناچ رہا ہوتا ہے اور وہ عردوں کے ساتھ جفہیں ڈال رہا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آپ چڑھائیں تو دوسرے دن آپ کو آگے سمبیڈی ویل شوٹ یوں ٹھیک ہے ایک سرکاری ادارے نے ایک پاکستان کے ریاستی ادارے نے اس پر ایک انیشیئیٹیو لیا ہوا ہے اس میں لوگوں کو پکڑا گیا ان سے معلومات جو ہے وہ لی جاری جو بھی معاملات کیے جارے ہیں آپ سب بھی دیکھیں ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ گورمنٹ سے اس چیز میں کمپرمائز کریں کہ ٹھیک ہے رگالڈس کے یہ بندہ ہماری پارٹی کا تھا نہیں تھا اس نے اگر اداروں کے خلاف کچھ کیچڑ اچھالا ہے یا کوئی بلاسفیمی والا کوئی مٹیریل اپلوڈ کیا ہے تو اسے اس کی بابت جو ہے وہ پوچھنی ہونی چاہیے نہ کہ اس کو فورم یہ رم دے دیا جائے کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اور ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اگر ان کو نہ چھوڑا گیا یا حکومت میں رویہ نہ بدلا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے یہ رویہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے میں آپ کی بات کو دوبارہ اسی وہاں سے مردان سے شروع کرتا ہوں کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ اس ریڈیکل اور اس ظلم کے خلاف اتنا کوئی مواد دیکھا ہے میں نے تو نہیں دیکھا ہے بہت تھوڑا ہے کسی کی جلت نہیں ہے اس پہ لکھے یا کسی کی جلت نہیں ہے اس پہ اور یہ ایک نون ایشو ہے کیا یہ جو پنامہ والا نہیں وہ والا ایشو تھا اس کو کیا کہتے ہیں ڈان لیکس والا کیا ڈان لیکس کے ایشو سے ملک کی ایکانومی پہ کوئی فرق پڑا ہے کیا ڈان لیکس کے ایشو سے غریب آدمی کو کوئی فرق پڑے گا کیا اس سے جس طرح یہ اچھال رہے ہیں لوگوں کو روزگار ملے گا کیا لوگوں کی ایڈوکیشن بہتر ہوگی کیا لوگوں کا سوشل سٹرکچن بہتر ہوگا نہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے اس کو بالکل نہیں اچھالنا چاہیے اس پہ بات ہی نہیں کرنی جائیے this is a non issue as far as I am concerned it is absolutely a non issue not to be discussed at all نہیں یہ issue تو دیکھیں نا بگیٹ ساب اس کو بنا دیا گیا نا میرا میرا موقف یہ ہے ایک ادارے نے کارروائی کی کچھ لوگ پکڑے ادارہ ان کے ساتھ قانون کے مطاوق جو بھی معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ایسے میں جن پارٹیز کے وہ بندے تھے یا جن پارٹی سے بیلونگ کرتے تھے تاریخ انصاف اب وہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ اپنی پریس کانفرنسز میں اس چیز کو اس طرح سے پورٹریٹ کریں گے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے یہ ہمارے ایکٹیوٹیز کے خلاف کاروائی ہیں تو پھر وہ ایشیو تو بنے گا نا پھر وہ ڈسکس تو ہوگا مطلب آج کی تاریخ میں اس بات کے اوپر دو اہم ترین پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں وفاقی وزیر داخلہ کو اس پہ آکے پریس کانفرنسز کر کے جو ہے وہ کلیریفیکیشن دینی پڑی خان صاحب اپنی جگہ میں پریس کانفرنسز کر کے اس چیز کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں تو ایشیو تو اپنے آپ بن گیا نا میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بسیکلی یہ جو جس طرح کے ایشیو اٹھاتے ہیں ان کی میسز میں نہ وہ جاتے ہیں نہ ان کو پتا ہے ابھی ہم باہر روڈ پہ نکلتے ہیں میں آپ کو بزاتا ہوں وی سٹار ٹریولنگ آن جڑاں والا روڈ نائنٹی فائی پرسنڈ پیپل آر ٹوٹل اگنورد آف دس ڈان لیکس آپ جا کے پوچھ لیں ڈان لیکس کو جو ڈان اخبار پڑتا ہے یا جو انگلیس پڑتا ہے اس کو پتا ہے اب باہر جا کے یہ جو باہر بیٹھے ہیں لوگ آپ میرے ساتھ چلیں اس کو صرف اور صرف چاند لوگ جو ہیں جو کہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں ہماری طرح جن کو کچھ کام نہیں ہے کرنے کا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے نائنٹی فائی پرسنڈ پیپل آر نوٹ اڈال بہرڈ میں آئی گرانٹی ہوں آپ آئی کن بیٹ ہی کن گیٹ آؤٹ آن اینی سائیڈ وی ٹیک ہنڈرڈ پیپل جو کہ مطلب ہے لو میڈل کلاس یا لوڈ کلاس پور کلاس کے ہیں اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ تمہیں پتا ہے ڈان لیکس اور میں نے اپنے کیڑی سے پوچھا گا آف میں اس کو پتا ہی نہیں صبح صبح ٹھیک ہے تو یہ صرف یہ میڈیا کی ہے میڈیا کی کیا ہوتی ہے فرنچائز ہے اور یا پھر جو فارغ لوگ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن ان کی فرنچائز ہے میری طرح کے باقی کسی کو نہیں پتا ہے ڈان لیکس کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی ووٹنگ پہ اور یہ میں بتاؤں تحریک انصاف میں بھی زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یہ ایک غلر ڈائریکشن ہے تحریک انصاف چھے ایکشن کے لیے ڈان لیک سے کوئی فرد نہیں پڑے گا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اوکے چلے ٹھیک ہے مجھے اب اگلی موضوع کو جانی پڑھنا ہے پرکیٹی صاحب مانچسٹر میں بم بلاسٹ ہوئے ایک کانسٹ کے دوران ایک اہرینہ میں اکیس کے قریب لوگ وہاں پہ جانبک ہوئے یہ بڑا برطانیہ کے لیے یہ آج بڑا افسوس ناکس آنے آتا دہشت گردی کی یہ جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان جگہوں پہ پہنچ رہی ہے جو ہماری نظر میں محفوظ ترین ممالک تیترکی آفتہ ترین ممالک ہیں اور وہ بھی ایک ایسے لمحے میں ایسے وقت میں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس طرح کے بیانی اور دعوے سنتے ہیں کہ دہشت گردی کو اکھار پھینک دیا گیا ہے اس کو ختم کرنے کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں اور ایسے میں اس کا محفوظ ترین جگہوں پہ گھز جانا اس آگ کا یہ بڑی اچھنگے کی بات اور بڑی عجیب بات ہے اس کی وجہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے برگیڈی صاحب لیکن ابھی مجھے بڑھنے ایک چھوٹے سے بریک کی جانے بریک سے واپس آؤں گا تو میں یہ سوال سامنے رکھوں گا اور یہ جانیں گے آپ سے کیا خیل اس کی وجہ کیا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ساتھ رہیے جناظرین ایک افٹر تا بریک بات ہم کر رہے تھے منچسٹر بلاس کے حوالے سے کانسٹ ایرینہ میں یہ دھماکہ ہوا اور جو ایجنسیز نے ابھی فیلحال اس کے لیے ریپورٹ کیا اس کو سوسائیڈ اٹیک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے بڑا افسوسناک یہ لمحہ ہے یوکے کے لیے منچسٹر والوں کے لیے اور ہم پاکستانی شکینا ان کے ساتھ اس میں کھڑے کیونکہ اس درد کو اور اس کا جو کرب ہے وہ یقینا ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ہم پندرہ سال سے یہ چیزیں بھگت رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں بڑیڈیٹی صاحب یہ آگ وہاں تک جا پہنچی ہے جہاں ناممکن سمجھا جاتا تھا جو ادارے جو جگہیں جو ممالک جو شہر منچسٹر یوکے بڑے محفوظ ترین جگہیں تھی اور ہم یہ کہتے اور سمجھتے ہیں آج اس لمحے موجود میں کہ دنیا سے دہشت گردی ختم ہونے کو ہے اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ امنے میدان جنگ میں بدل رکھی ہے لیکن پھر بھی اس دہشت گردی کا ایسے شہروں اور ایسے ممالک تک جا پہنچنا یہ بڑی تشریشناک بات ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ اصل میں بیسیکلی تو ایسے انسیڈنٹ نہیں ہونے چاہیے یہ بڑا کمپلیکس فنمنا ہے ابھی آپ دیکھیں نا اس اسیشو کو سائیڈ پہ چھوڑتے ہوئے سعودی عرب میں ڈانلڈ ٹرمپ کے وزٹ میں جو میجر چیز تھی وہ ڈیفینسٹری ڈیل تھی آپ مجھے بتائیں کہ میڈل ایسٹ میں ابھی کون سے کنفلکٹ رہ گئے ہیں کون سی اسی پار رہ گئی ہے جو کہ اسرائیل کو کوئی ثریٹ پوز کرتی ہو ہم it has all been ruined out اوکی so یہ یونی پول ورڈ کا ایک فنمنا ہے آہ یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ میں آؤٹ اف ٹین آپ اس پہ گوگل پہ سرچ ہمارے ہیں آؤٹ اف ٹین لیڈنگ دیفینسٹری سکھ سر لوکیٹڈ ان یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ اور باقی چار جو ہیں ایک جرمیلی میں ایک فرانس میں اور دو میرا ہے اٹلی میں ابھی انہوں نے بھی تو چلنا ہے نا یہ کنفلکٹ سیچوئیشن جو ہے جب تک آپ کنفلکٹ کریٹ نہیں کریں گے تب تک آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنے ڈیفینس بجٹ اپنے ملٹری ایکسپینڈیچر اور اپنی یہ چیزیں تو لیکن یہ ہے یہ انٹرنیشنل فنمنا ہے ابھی یہ ہے کہ اسی طرح جو بھی کہتے ہیں نائن ایلیمن کو یونی پول ورڈ بن گی پوری دنیا کو سٹارڈنگ فن پیسیفیک ٹو اٹلانٹیک آل اوور نا یونیٹس سیٹ کوئی کسی کے جورت نہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ایسی سیچوئیشن آتی ہے ایسا انٹرنیشن وہ انٹرنیشنل آرڈر بنتا ہے تو اس میں جو ہیو نوٹس ہیں وہی کال ماکس والی تھیوری ہیو اور ہیو نوٹس ہیں بیسیکلی جو ہیو نوٹس ہیں وہ جو اپوزنگ اڈیالوجی ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں اوکی ٹھیک ہے جو اپوزنگ اڈیالوجی ہوتی ہے اپوزنگ کانسیپس جو ہوتے ہیں وہ اس کو جوائن کر لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے یہ ایک انٹرنیشنل فنومنہ بن گیا ہے ٹیوریزم یہ نہ تو لوکلائز رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک میرا خیال ہے اس میں کون سی تنظیم ابھی رکھ اس کو کسی نے کلین بھی نہیں کیا اچھا بیٹر صاحب آپ نے یہ جو ساری بات کی ہے میں اس کو جو کنسیپ کر پایا ہوں میں اس کو ری انٹرپٹیٹ کر رہا ہوں tell me if I'm wrong اگر میں اس کو خلص سمجھا ہوں کہ یہ فنومنہ اس کو انجیکٹیڈ فنومنہ سمجھا جائے ابھی تک کسی ارگنزیشن نے اس کو کلین بھی نہیں کیا ہمیں نہیں پتا ہی کس نے کیا کس نے نہیں کیا اس میں برطانوی ایجنسیز خود منویس ہو سکتی ہیں نئی موسادس یہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں لیکن آپ نے جس طرح اس کو ریلیٹ کیا نائن الیون کے ساتھ نائن الیون کے فنومنہ پہ بھی آج سوال اٹھائے جاتے ہیں ان کے اپنے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ ایکٹیوٹیز جو تھی وہ بلاس وہ اٹیکس جو تھے وہ شاید ریل نہیں تھے وہ انجیکٹیڈ تھے وہ پلانٹیڈ تھے پلانٹ تھے انجینئرڈ تھے اور نہیں میں اس پہ اتنی بھی کونسپریسی تھیوری پہ میں بلیو نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ سرفس آؤٹ ہوتی ہیں یا یہ ڈیویلپ ہوتی جیسے انکویبیشن نہیں ہوتی آپ دیکھیں افغانستان کلاسک ایکزامپل ہے آپ کے پاس اور ریسٹ ہسٹری میں کہ سیونٹی نائن میں بلکہ سیونٹی سکس سے لے کے آپ نے اس کو ایک اس میں تھرٹ کریٹ کی ریشن کی اور پھر اس کو الیمنیٹ کیا جہاد کے تھرو آپ نے جہاد جو ہے یونٹی سٹیٹ آف امریکہ کے ڈالر سے ریسسیٹیٹ کیا اور اتنا ریسسیٹیٹ کیا کہ آپ نے یو ایس ایس آر کو توڑ دیا ٹھیک ہے جب اس میں آپ سکسیڈ ہو گئے تو آپ نے اس کو ریورس آرڈر میں چلایا آپ نائن ایلیون ہوا اور نائن ایلیون میں وہ رابرٹ گیٹس اپنی بوک میں لکھتا ہے کہ جن چوٹیوں پر کھڑے ہوگے ہم پہلے ایس کو دیکھتے تھے ویس کو دیکھتے تھے ابھی ایس کو دیکھ رہے پھر نائن ایلیون ہوا اسی کو ریورس آرڈر میں کہا وہی جو فریڈم فائٹرز تھے وہی جو جہادی تھے وہی جو وہ سار جو ہیں وہ ٹیورس بن گئے اچھا ابھی یہ ہے کہ یہ تو ہے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل آرڈر میں جو سیچوئیشن ٹیورس کی ابھی انفرچنیٹلی یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں یہ پھر پرائیوٹ فرنچائز بن جاتی ہے ٹھیک ہے فرنچائز بن جاتی ہے جس طرح ابھی جو ٹیورس آرڈرزم ہے ابھی آئی ایس آئی ایس ڈوب رہی ہے آپ دیکھیں ہماس کو کس نے بنایا تھا آپ دیکھیں کہ پی ایل او کو بھی کون شروع میں فنانس کرتا تھا مطلب ہے یہ جو اپنا یمن والے ہیں سعودی عرب میں ہیں یہاں پہ دے رہے ہیں طریقے طالبان پاکستان طریقے طالبان ایسٹ ایسٹ ترکستان اسلامی مومنٹ جیش محمد سو منی تنگز لیکن انفرچنیٹلی یہ امریکہ جو بڑا تھا ایسٹیبلش سپریمیسی انٹو بکام یونی پولر ورڈ ایسا فنانس کو جنم دیا جس کے تحت یہ ٹیررزم جو ہے یہ ایک پرائیوٹ فرنچائز بن گئی ہے ابھی کوئی آدمی بھی کسی جگہ سے جھنگ سے سرگودہ سے اٹھ کے بیس پچیس بندے اکٹھے کرتا ہے it is an economic activity now please try to understand it is no more it is an economic activity now تو جو آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے وہ کچھ بندے اکٹھے کر لیتا ہے اس کو ٹاسک ملتے ہیں وہ کام کرتا ہے وہ ان کو پے کرتا ہے and ملینز آف ڈالرز کا ملینز آف روپیز کا وہ مالک بن جاتا ہے ابھی یونیٹی سوٹ امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو ہمارا اپنا ہی یا انٹرنیشنل انٹریکشنلز کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو ہم نے شروع میں تو یونی پولر ورل بنانے میں سارا کچھ کیا تھا اس میں ٹیررزم پرائیوٹ فرنچائز بن بھی ہے اس میں کوئی ریلیجن نہیں ہے اس میں کوئی اسلام نہیں ہے ابھی وہ کل کو ڈگلیئر کر دیں کہ جو ٹیررزم اس میں ہوگا تھا وہ مسلم تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے پرائیوٹ فرنچائز اور جس کے پاس آدمی ہے جس کے پاس کونسپٹ ہے وہ کچھ لوگ ریکروٹ کر لیتا ہے اور لوگوں کو ریکروٹ کر کے وہ پرائیوٹ فرنچائز کے طور پر مختلف لوگوں کے آپ نے اس کا ایک پہلو بیان کیا ہے لیکن اس میں آپ چھوڑا سا یہ فرمائیے گا آئیس آئیس کے حوالے سے اگر بات کیجئے اس وقت یورپ کو جو زیادہ تر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے زیادہ تر آئیس آئیس کا ہی ذکر ملتا ہے اس سے پہلے فرانس میں بھی جو بلانسٹ ہوئے تھے یا برسلز میں ہوئے تھے ان کو آئیس آئیس نے کلیم کیا تھا اب آئیس آئیس کے حوالے سے پانی بلیئر اور دیتر بڑے بڑے عددار ایون یوئنز کے وہ یہ مان چکے ہیں قبول کر چکے ہیں لیکن کہ سوری کر چکے ہیں اس پہ کہ یہ جو آئیس آئیس بنی دائش بنی یہ ہماری غلط پولیسیوں کا نتیجہ تھی اب وہ غلط پولیسیاں کیا ہیں وہ ایک الگ بیسہ اور وہ حالہ کہ وہ سمجھی جا سکتی ہیں بڑی آسانی سے اب دائش یورپ کو ٹارگٹ کرتی ہے یورپ سے لوگ اٹھ ٹھوٹ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں دائش میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں کچھ تو ہے جس سے وہ ذہن جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں وہ دائش کی تعلیمات میں آ جاتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایسی کاروئیوں کر لیتے ہیں پاکستان میں بھی رہی ہے اصل میں دائش بھی جو نا ایک انگمہ ہے ایک ریڈل ہے یا ایک گنجل ہے کجابی میں جس کو کہتے ہیں دیکھیں دائش سیریہ میں اس کا رول دیکھیں دائش کا وہ ڈیفرنٹ ہے حافظ الاسد کے خلاف یا اس سے اراک میں اس کا رول ڈیفرنٹ ہے ترکی میں اس کا رول ڈیفرنٹ ہے سعودی عرب میں اس کا رول ڈیفرنٹ ہے تو یہ ہے یہ question یہ ہے کہ یہ جب آپ اس طرح کے گنجل خود ہی بناتے ہیں اس کو ابھی اور امریکن کا بھی اپروچ جو ہے آئی ایس آئی ایس کو ہر کنٹری میں ڈیفرنٹ ہے اب میں وقت کام رہ گیا ایسے تفصیل میں نہیں جانا تھا لیکن آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو یہ اب آپ اس طرح کی کمپلیکس چیزیں کرتے ہیں کمپلیکس فنانے بناتے ہیں ان کو پھر اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ اور مشکلوں میں پھانس جاتے ہیں اچھا یہ اب جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ یا حادثہ یا سانیہ ہو جاتا ہے تو شروع میں تو آپ نے بھی بات کو کلیئر کیا تھا کہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ دنیا یہ آج چیز بڑی واضح ہو چکی کلیئر ہے لیکن آج بھی ایسے لوگ بارال موجود ہیں ایون ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے وہ اس کو اسلام سے نتی کرتے تھے دہشت گردی کو اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں ایسے مغرب میں دانشویر اور انٹلیکچولز ہیں جو اس چیز کو اسلام کے ساتھ جھوڑتے ہیں تو ان انسیڈنٹس کے بعد سے منچسٹر والے کے بعد سے انسیڈنٹ کے بعد سے اسلام کے خلاف دوبارہ اور مسلمانوں کے خلاف دوبارہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی بیسک پرنسپلز ایتھکس تمام ریلیجنس کے دیوائن اور دوسرے ریلیجنس کے دے آر سیم اینڈ سیمیلر اوکی ٹھیک ہے مجھے کوئی یہ تو یہاں پہ آپ لوگوں ہم لوگوں نے ایسی وہ چکھت چلائے آپ مجھے کسی بھی آلم کو بٹھا دیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ کسی بھی بیسک پرنسپل پہ کرسچینٹی میں اسلام میں جیوز میں بدست میں زرسترین میں ایور ہندوز میں کوئی مجھے ڈیفرنس دکھا دیں یہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ سنجھتے نہیں ہیں اور ہم پڑھتے نہیں ہیں آپ تو یہ دیکھیں نا وہ تو ابھی تو آپ کے ملک میں تو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کیا مطلب ہے ابھی یہ دیکھیں نا ابھی میڈلیس میں ساری سیکٹیرین وار چل گئی اور کیا ہم اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی میز لے رہے ہیں امریکہ کیوں میز لے اس کو ختم کرنے لیے امریکہ کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ میز ختم لے ان کو تو کنفلک دیکھیں پہلے انلیس آپ کنفلک کریٹ نہیں کریں گے پھر اس کو ریزولو کیسے کریں گے اور جب کنفلک نہیں ہوگا تو آپ اس کو ویپنز کیسے بیچیں گے ابھی یہ جو زمانہ ہے وہ آل آٹ وار کا ختم ہو گیا ابھی ہے ایکنومک وار میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے دے پہلے آپ جنگ لڑتے تھے آپ جاتے تھے میں ایک فکر میں ختم کرنا مختصر آپ تیریٹری کیپچر کرتے تھے اس سے آپ ایکنومک ریسورسز لیتے تھے اس لیے اگر آپ فورٹی پرسنٹ آپ کسی ملک بجر آپ کھینچ لیتے ہیں ایکنومک ایکٹیفٹی کے ذریعے تو آپ نے وہ ملک کیپچر کر لیا آپ کو کیا ذریعے تو اس پر حملہ کرنے کی ایکنومک وار مجھے ایکنومک ریلیٹل چیزیں ہیں اور ایکنومک ریلیٹل چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھا جا رہا اس فینامینا کو آگے بڑھا جا رہا بارال معاملہ جو بھی ہیں یہ افسوسناک چیزیں ہیں اور یقین انہیں چیزوں کو اس دنیا سے ختم ہونا چاہیے اور اس کے لیے میرمنٹس لینے چاہیے برگیڑی نوازش صاحب آپ مرسد موجود تھے بہت شکریہ آپ کا ناظرین پروگرام آپ نے آج کا ملائزہ کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا فہیم فارانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ